موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس مختصر سی ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ مزاج کیا ہوتا ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فلان شخص کا یہ مزاج ہے یا فلان شخص کا یہ مزاج ہے یا فلان چیز کا یہ مزاج ہے لیکن آج ہم کو بتائیں گے کہ یہ مزاج ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگ پانی مٹی اور ہوا سے پیدا کیا اسی طرح دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزیں خواہو اینٹیں ہوں خواہو لکڑی ہوں خواہو جمادات ہوں نباتات ہوں حیوانات ہوں تمام چیزوں کی پدائش آگ پانی اور مٹی اور ہوا سے ہے اجوائن سے لے کے سونا سونے سے لے کے ہیرہ تمام چیزیں انہی اجزاء سے مل کر بنی ہیں آگ پانی مٹی اور ہوا کے ملنے سے جو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو مزاج کہتے ہیں انہی مزاجوں پہ چل کے آگے انسانی جسم کے مفرد ازا اور پھر پورے انسانی جسم کا ایک مزاج قائمت ہے یہ مزاج کیا ہیں قانون مفرد ازا نے حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے تین بنیادی مزاج تر خوشک اور گرم یہ بیان فرمائے ہیں اب ان کے آگے ملنے سے جب یہ باہم ملتے ہیں تو پھر چھے مزاج تر سرد خوشک سرد خوشک گرم گرم خوشک گرم تر تر گرم یہ چھے مزاج بنتے ہیں سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق دنیا میں پائی جانے والی تمام غزاؤں کے یہ چھے ہی مزاج ہیں تمام دعاوں کے یہ چھے ہی مزاج ہیں یعنی کہ انہی چھے مزاجوں کی اغزیہ اور ادویہ دنیا میں پائی جاتی ہیں حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ وحد شخصیت ہیں جنہوں نے ہزاروں سال کی طبی تاریخ میں طب میں تجدید کی طب کو خصوخہ شاک سے پاک کیا اور انہوں نے ایک ایسا طریقہ علاج جو سو فیصد درست مزاجوں پر قائم ہے اور قانون کا درجہ رکھتا ہے وہ طبی دنیا کے سامنے پیش کیا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو آپ کے عزیز و قارب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں تمام آفات دنیاوی اور اسمانی سب سے محفوظ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ